دیپندر سنگھ ہودا جی مانی صدر سے شریف دیپندر سنگھ ہودا جی ٹین منٹس پلیز بھاجپا سرکار کے لگ بگ سات ورش کے کارکال میں ارث ویستہ کے چھتر میں کتھنی اور کرنی میں سرکار کے بڑا انتر رہا ہے اور یہ بجٹ بھی اس کتھنی اور کرنی کے انتر کو چریتاعت کرتا ہے آت نربھر بھارت کی بات کرنے والوں نے سکلڈ ڈیولپمنٹ کا بجٹ گھٹانے کا کام کیا ہے سمویدن چھیلتا کی بات کرنے والوں نے دیویانگ کلیان کا بجٹ گھٹانے کا کام کیا تو نیو انڈیا کی بات کرنے والے سرکار نے ویگیانک انسندھان کا بجٹ گھٹانے کا کام کیا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دینے والی سرکار نے الف سنکھیک کلیان کا بجٹ گھٹانے کا کام کیا ہے تو راشت واد کی بات کرنے والی سرکار نے جوانوں کی پینشن کا بجٹ گھٹانے کا کام کیا کسانوں کی آئے دگنی کرنے کی بات کرنے والی سرکار نے کرشی بجٹ گھٹانے کا کام کیا تو بھارت کو وشگرو بنانے کی بات کرنے والی سرکار نے شخصہ کا بجٹ گھٹانے کا کام کیا مگر یہ کتنی اور کرنی میں انتر کے والی اس بجٹ تقسیمیت نہیں ہے سات سال کا کارکال اس کا گواہ بڑے بڑے نعرے دیے گئے نعرہ تھا کہ دو کروڑ روزگار ہر سال دیں گے چودہ کروڑ مل جانے چاہیے تھے سات سال میں مگر یہی سرکار ہے جس کے کارکال میں پچھلے سال ستر سال میں سب سے ادھیک بیروجگاری کے در کو سرکاری آکڑوں کے مادم سے این اے سوسوں کے سروے نے دکھانے کا کام کیا مگر ستر سال کا کیون اکلوتا بیروجگاری کا ریکارڈ نہیں توڑا ستر سال میں سب سے زیادہ بیروجگاری در ہوا تو آپ کی سرکار میں ستر سال میں سب سے زیادہ ڈیجل پیٹرول مہنگا ہوا تو آپ کی سرکار میں ستر سال میں ڈیجل پیٹرول پہ سب سے زیادہ ٹیکس لیا گیا پیٹرول جیوی سرکار ہے تو آپ کی سرکار میں ستر سال میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں سب سے نیچے گرا سب سے روپیہ سستہ ہوا تو آپ کی سرکار میں ستر سال میں این پی اے کے مادم سے بینک کا کرجہ سب سے زیادہ ڈوبا گیا تو آپ کی سرکار میں اور ستر سال میں گریب امیر کے بیچ میں انتر سب سے زیادہ بڑا تو آپ کی سرکار میں ایک پرتیشت سب سے امیر وقتیوں کے پاس تیہتر پرتیشت سمپتی کیول کرونا کال میں گیارہ سب سے امیر جو ہندوستانی ہیں ان کی سمپتی میں تیرہ لاکھ کروڑ کا اجافہ جو ایم ایس پی کی ہم مانگ کر رہے ہیں ایم ایس پی کو لاغو کرنے میں وشہ شگیوں کا آقلن ہے حریج دامودن کا ایک لے کھایا ہے کہ وہ کیول ڈیڑھ لاکھ ڈیڑھ سے دو لاکھ میں کیونکہ جتنے کھریدا جائے گا کچھ بیچا بھی جائے گا ڈیڑھ سے دو لاکھ کے گھاٹے میں ایم ایس پی پوری طریقے سے لاغو کی جا سکتی ہے اگر یہ تیرہ لاکھ جو کیول کرونا کے ٹائم میں گیارہ سب سے امیر ہندوستانیوں کی پسنپتی میں اجافہ ہوا اسی پہ آپ ٹیکس لگا دیں تو جو کسان کا ایم ایس پی گا اس کا پورا کرانے کا کام آپ کر سکتے ہیں میں کرشی پہ آؤں گا امید تھی کہ یہ بجٹ کسانوں کو سمرپت ہوگا کیونکہ جب آپ کی ارثویہستہ ڈگمگا گئی تھی کرونا میں تو کسان اپنے ہل کو لے کے نکلا تھا ٹیکٹر کا سٹیرنگ پکڑ کے نکلا تھا اور ارثویہستہ کو بچانے کا کام کیا تھا اس سمیں آپ کی بھوجن کی ویوستہ اب عادت کسان نے دینے کا کام کیا تھا لیکن کرشی بجٹ کو یہ آپ نے گھٹا دیا ساڑھے آٹھ پرتیشت کرشی قانون پہ بڑی چرچہ ہوئی یہ کہا گیا کہ آندولن کے بارے میں بات کری ان قانونوں میں کالا کیا ہے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا میں دو تین باتیں اس میں بھی بتانا چاہتا ہوں کالا کیا ہے آپ نے کہا گیارہ راؤن بات چیت کے ہوئی کسان سنگلون نے کچھ کالا نہیں بتا نجریہ کا فرق ہے آپ اس کو بڑے ویفسائی کے profit margin کے نجریہ سے دیکھتے ہیں یا آپ اس کو کسان کے جیون مرن جیوکہ کے نجریہ سے دیکھتے ہیں کہا گیا کہ بین مانگے دیا گیا اور بین مانگے بہت سے قانون دیئے گئے تھے بال قانون بین مانگے دیا گیا تھا دہیج قانون ٹریپل تلاک بین مانگے کئی وار اچھے قانون بین مانگے بھی دیے جاتے ہیں فرق ہے ان میں اور اس میں فرق ہے جس ورگ کے لئے دیا گیا بال قانون لاغ ہوا تو دلی کو بچوں نے نہیں کہہ رہا بال قانون واپس لیا جائے دہیج یا قانون آیا تو مہلائیں دھرنے پہ نہیں بیٹھی کہ ہمیں دہیج دینا ہے مگر یہاں جس ورگ کے لیے آپ نے دیا وہ ورگ آج آپ کے دروازے پہ آیا ہے دلی کے آس پاس لاکھوں کی تعداد میں بیٹھا ہے آپ نے کہا منڈیاں انوراق جی نے کہا منڈیاں ختم نہیں ہوئی صحیح بات ہے منڈی اس میں کوئی پراؤدانی منڈی سماپ کرنے کا دو منڈیاں بن گئی ہیں ایک نیجی منڈی جس میں ٹیکس نہیں لگے گا اور ایک سرکاری منڈی جس میں ٹیکس لگتا ہے دو منڈی ایک دیش ایک ویدھان ایک دیش ایک سمویدھان ایک دیش ایک نشان ایک دیش ایک چناؤ ایک دیش ایک مارکیٹ تو ایک دیش دو منڈیاں کیوں کسانی کیوں ملا آپ کو ایک منڈی اور یہ ٹیکس آپ کریں ٹیکس مخت کر دیا ٹیکس کون دیتا ہے کھریدار دیتا ہے ان منڈیوں میں ٹیکس کسان نہیں دیتا پنجاب میں ساڑھے چھے پرتیشت ہریانہ میں چار پرتیشت اور سرکار کو دیتا اور ہریانہ پنجاب کا آج گرامین انفرسکچر اچھا کیوں ہے ہر گاؤں میں اچھی سڑکے کیوں ہیں کیونکہ یہ جو ٹیکس جاتا ہے گرامین انفرسکچر اور ان منڈیوں کے اور کسانوں کے وقاس کے لیے اس ٹیکس کا استعمال ہوتا ہے اسی لیے آج پنجاب ہریانہ سب سے آگے پھر بات آئی کہ ایم ایس پی ختم پردھائن منتی جی نے کہا ایم ایس پی تھی ہے اور رہے گی تھاگر جی نے بھی کہا کہ کوئی ہے کس میں دم جو بتائے کہ ایم ایس پی چلی جائے گی صحیح بات ہے ایم ایس پی تھی ہے اور رہے گی مگر کیا ایم ایس پی سبھی کسانوں کو ملے گی اور سبھی فصلوں پہ ملے گی پرشن اس بات کا اٹھتا ہے آپ میں دم ہے کھڑے ہو کہ آپ کہہ دیں کہ ایم ایس پی ملے گی باقی دیش میں بہت سے ایسے پردیش ہے جہاں پہ ایم ایس پی نہیں ملتی آپ کو چاہیے تو یہ تھا جو پنجاب ہریانہ پسچیم اتر پردیش میں ایم ایس پی ملتی ہے وہی ایم ایس پی بیہار میں ملے جہاں دھان آٹھ سو روپے ہجار روپے میں جا رہا ہے اٹھارہ سو روپے میں ہمارے یہاں دھان مل رہا ہے آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو وہاں پہ لے کے جائیں مگر آپ وہاں کے کسان کی پرستیتی ہمارے یہاں کی کرنے کی بجائے ہریانہ پنجاب کے کسان کی پرستیتی اس طرح کی کرنے کی طرف لے کے جائیں پرائیویٹ کی بات کریں کہ آپ پرائیویٹ کا خلافت کر رہے ہیں پرائیویٹ کی خلافت نہیں کر رہے ہیں پرائیویٹ آئے مگر منڈی کے اندر آنے سے کس نے رکیا پرائیویٹ کو پرائیویٹ منڈی کے اندر آئے اور ایم ایس پی سے زیادہ میں خریدے کہہ رہے ہیں بہار بھاؤ زیادہ ملے گا وکلپ ہوگا بہار زیادہ ملے گا بہار زیادہ بھاؤ ملے گا پرائیوٹ میں تو آپ کو یہ قانون بنانے میں کیوں آپتی ہے کہ اگر ایم ایس پی سے کم کا کوئی کانٹریکٹ ہوگا تو وہ قانونی بات دے ہوگا ہریانہ کے اندر دوہ جار ساتھ میں ہم دے کانٹریکٹ آمنٹ لائے ایپ ایم سی کے اندر نیجی نیجی کمپنیوں کو مگر ساتھ میں کانون لکھ دیا کہ اگر کانٹریکٹ ایم ایس پی سے نیچے کیا جائے گا تو گیر کانونی ہوگا اور کانونی کاروائی ہوگی جو لوگ اس طرح کانٹریکٹ کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں زیادہ ملے گی تو آپ کر دیجئے یہ کانونی پراؤدھان دینے کا آپ کام کریں آپ نے کہا کہ یہ شرط پوار جی نے چٹھی لکھی تھی آپ نے کہا کہ مکھے منتریوں کا سماعہ ہڈا کمیٹی نے ہڈا کمیٹی نے بھی اس کی سفارش کری تھی کہ ایپی ایم سودھار ہو ایپی ایم سی ایکٹ کے اندر بدلاؤ ہو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہڈا کمیٹی نے جس کمیٹی میں پرکاسٹنگ بادل جی ممتہ بنر جی اور نتش کمار جی بھی صدق سے تھے اس کمیٹی نے کیا سجاؤ دیا تھا اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ایپی ایم سی میں سودھار ہو مگر ایپی ایم سی کا وستار ہو سب سے پہلے منڈی جس پرکاس ہے ہریانہ میں ہر دس کلومیٹر میں منڈی ہم نے ستاپیت کری تھی اپنی سرکار میں پورے دیش کے اندر ہر دس کلومیٹر میں منڈی بنے دوسرا پرائیویٹ اگر آئے تو منڈیوں کے اندر آئے ایم س پی سے زیادہ پہ خریدیں ایم س پی سے کم پہ خریدتے ہیں تو قانونی کاروائی ہو ایسی خریداری اللاؤ نہ ہو تیسرا ایم س پی کی کیلکولیشن سی ٹو کے ادھار پہ ہو ای ٹو کاسٹ نہیں سی ٹو کھرچے کے ادھار پہ ایم س پی کاسٹو جو آج کسانوں کی سب سے بڑی مانگ ہے چوتھا ایم س پی چوتھے اس میں کہا کہ کھرچے کا جو در ہے سننے پردیشن کے دیا جائے کسی اور کی بات ریکارڈ پہ نہیں جا رہی ہے یہ سفارش تھی میں ایک اور بات کہنا چاہتا ایک بات آئی ایک بات آئی کہ اوپن مارکٹ اچھی ہے فری مارکٹ ہر چیز کے لئے اچھی نہیں ہے مارکٹ کسان کو آپ امریکہ کا ادھارن اٹھا کے دیکھئے امریکہ میں ایک چوتھائی لوگ کرشی سے جڑے ہوئے تھے آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے فری مارکٹ لے کے آئے آج ماتر ایک پرتشت امریکہ کی جنسنکیا کرشی پہ آدھاری تھے کیا ایک کنسپٹ آیا فری مارکٹ کے بعد get big اور get out چھوٹا کسان سروائیو نہیں کر پایا بڑے بڑے دھنناڈوں کے آگے بڑے بڑے کوپریٹ پلیئرز کے آگے آج امریکہ کے اندر ساڑھے چار سو اکڑکا کی جوت والا ایوریج کسان کسان کے پاس ہندوستان کی تو آیا کسان کی ایوریج جوت آج ماتر ایک دشملو سات اکڑ ہیں ہماری تو پچاس پرتشت آبادی کرشی چھت پہ نیونتی تھے یہ کیسا مقابلہ کریں گے بڑے کوپریٹ کوپریٹس کا get big اور get out یہ get out ہوں گے تو کہاں جائیں گے کیا ہماری ارث وستہ امریکہ کی طرح میں آخر میں دو اپنی باتیں کہتے ہیں اپنی بات کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں بچولیوں کی بات کریں کہ آپ نے بچولیوں سے مقت کرا دیا کمیشن ایجنٹ سے مقت کرا دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اس صدن سے یہ جو بڑے بڑے دھناڈ آئیں گے بڑے کوپریٹ ہاؤس آئیں گے ٹاٹا برلا دانی ہمبانی پورتی یہ کس کی شرینی میں آئیں گے بچولیوں نہیں تو یہ کیا کسان کی شرینی میں آئیں گے یا بھوکتا کی شرینی میں آئیں گے یہ سب سے زیادہ اپنے منافع کو کمانے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئیں گے تو بچولیوں کی آپ کے بات کریں آخر میں میں اپنی بات کنکلوڈ کرتے ہوئے پردھان منتی جی نے ایک اور بات کی کہ اس آندولن میں کچھ پویتر لوگ ہیں اور کچھ اور پویتر لوگ ہیں پردھان منتی جی کی بات ہم مان لیتے ہیں کم سے کم آپ پویتر لوگوں کی بات مان لیجئے آندولن میں جو پویتر لوگ ہیں اگر آندولن کاری پویتر ہیں پویتر بھاونہ سے اپنے حق کے لیے بیٹھے ہیں آپ ان کی بات مان لیجئے اور اس کی شروعات آپ دو دو قدم اٹھا کے اس کی شروعات کریے آپ ترنت میں مان کرتا ہوں باتچیت کے دروازے کیونکہ آپ بھاگے تھے چھوٹے نہیں ہوں گے اپنی برجہ کی بات ماننے سے آپ کی ہار نہیں ہوگی باتچیت کے دروازے کھولتے ہوئے اور دوسرا جو دو سو لوگوں نے دو سو سے زیادہ کسانوں نے اپنی جان قربان کری ہے ان کے پریواروں کے لیے آپ کے لیے سانوبوتی کا ایک شب نہیں نکلا کم سے کم ان کے پریواروں کی مدد کے لیے ایک پیکج کی گھوشنا کر کے آپ کا سب ایک کا کب ہوگیا ہے ہم وشواز بنانے والے لوگ ہیں وشواز بنے گا میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے پراتنہ کرتا ہوئے آپ کی پریجہ آپ کے لوگ ہیں ان کی بات مانیے آپ کا بہت بہت دنیواز جائے ہند جائے جوان جائے کسان